اسلام علیکم ویلٹم ٹو مسلمز پلیٹ فارم یوٹیوب فیملی آج کی وڈیو میں ہم آسان الفاظ میں جانیں گے کہ نیٹو کیا ہے نیٹو کیوں بنایا گیا کون کونسے کنٹریز نے نیٹو کو جوائن کیا اور ان کنٹریز کی نیٹو جوائن کرنے کی وجوہات کیا تھیں تو چلیں وڈیو کا آغاز کرتے ہیں نیٹو مینز نورت اٹلانٹک ٹٹی ارگنیزیشن جو چار اپریل انیس سو انچاس میں یونائٹیڈ سٹیٹس میں سائن ہوئی جبکہ اس کا ہیڈکوارٹر برسلز جو کہ بیلجیم کا کپٹل ہے میں موجود ہے یہ ایک ملٹری ایلائنس تھی جب نیٹو بنا تو بارہ ممالک اس کا حصہ تھے جس میں بیلجیم کینیڈا ڈنمارک فرانس آئس لینڈ اٹلی لگزمبرگ نیدرلینڈ نوروے پورتگال یوکے اور یو ایس شامل تھے جبکہ انیس سو باون میں یونان اور ترکی بھی اس کے ممبر بن گئے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک بھی اس کے ممبر بنتے گئے اب اس کے ممبر کی تدات اپروکسی میڈلی تھرٹی ہے ویلڈ وار ٹو کے بعد رہیہ پاورفل بنتا گیا تو رہیہ ایسٹ جرمنی تک پہنچ گیا جو کہ یو ایس اے کے لیے بہت بڑا تھرہٹ تھا اور جو بھی یہاں کی کنٹریز تھے وہ کپٹلزم کو سپورٹ کرتے تھے لہٰذا کیپٹلزم کو تھرہٹ تھا کیونکہ یو ایس اے سار کی ایڈیالوجی کمیونیزم تھی تو انہیں ڈر تھا کہ ہمسایہ ممالک کمیونیزم کی لپیٹ میں نہ آ جائیں نیٹو کو بنانے کا مین ریزن یہی تھا کہ رشیہ اگر ہمارے کنٹریز میں ایک بھی فائر کرتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک کرتا ہے تو سارے نیٹو کے ممالک مل کر رشیہ پر اٹیک کریں گے نیٹو کے جو مین اوبجیکٹیوز ہیں ان میں یہ ہے کہ نیٹو کے جتنے بھی میمبرز کنٹریز ہیں ان کو ہم سکیورٹی دیں گے اس کے علاوہ فریڈم کو برقرار رکھیں گے انٹرنیشنل پیس قائم کریں گے اس کے علاوہ کولیکٹیو ڈیفینس بھی تھا اس کے علاوہ کولیکٹیو کرائسز مینجمنٹ ہے یعنی نیٹو کا اتحاد صرف سکیورٹی کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ کوئی بھی نیشنل کرائسز آ جاتے ہیں جیسے سلاب زلزل آف گرہ آ جاتا ہے یا کوئی اور کرائسز بنتے ہیں تو اس کو کولیکٹیو لی مینج کرتے ہیں تمام ممالک مل کر کولیکٹیو لی اس کو ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ نئی چیزوں کو سامنے لانا موڈرن چیزوں کو ڈاپٹ کرنا فار ایکزمپل نئے نئے ویپنز کی تیاری اور اس کی ٹریننگ گرہ نیٹو کا جو اہم ترین اصول ہے جس کی وجہ سے اس میں مزید کنٹریز شامل ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک نیٹو کے ممبر ملک پر حملہ ہو تو وہ نیٹو کے تمام ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور تمام نیٹو کے ممالک اس کا جواب دیں گے نیٹو کا بجٹ پلین بھی بنایا گیا جس میں یہ تیپ آیا گیا کہ اس ٹریٹی میں شامل ہر ملک اپنے جی ٹی پی کا دو پرسنٹ نیٹو کو خرچے کی طور پر دے گا تاکہ فورسز اپ ٹو ڈیٹ رہیں اس ٹریٹی کی مالی ضروریات بھی پوری کی جا سکیں